اسلامی کنفرنس آج کی ویڈیو کے دن ہم لوگ بات کریں گے پاکستان رنگلنگ کا جو 40-20 ہوا پاکستان نے بہت بہت طریقے سے یہ والا میچہ دے ایک شیمفل ڈیفیٹ دے پاکستان کے لیے کیونکہ جس طرح پاکستان نے پاپلے کو ایکزیکیوٹ کیا اس کے اندر اتنا اچھا کھیلا پاکستان پاکستان نے ایک یور کافی اچھا پاکستان جا رہا تھا لیکن اس کے بعد ایک دم سے پاکستان کی ویڈیوٹ گرنا چلی ہوئی ایک لائن کے اندر سارے آؤٹ ہوتے گئے اور بہت ہی بڑھ رکھ لیا پاپلے کو با بہر اور زبان نے بہت اچھے طریقے ایسے ایکزیکیوٹ کیا اس کو کافی اچھے طریقے سے کھیلا لیکن اس کے بعد اب دیکھیں اگر فخر زبان نے اس میں اس میں سکور کیا تھا پاکستان کا سکور فیڈرہ بہتر ہو گیا تھا اور پاکستان رنہی کیا تھا آج فخر زبان نے سکور نہیں کیا تو بلکل ہی واکستان کا سکور بھی لگا کب نظر آیا ہمیں اور آج ہی ماندوسیم بھی نہیں کھیلے اور اگر دیکھا جائے تو بالنگ کے اندر بھی کسی نے اتنا زیادہ کانٹریبیوٹ نہیں کیا شاہنشاہ فیڈرہ نے بہتر بالنگ کیا ہے شہداب بھی پہلے سے کافی بہتر رہے ہیں اور ہاری سوک کو بھی سکور ہوا ہے لیکن انہوں نے ساتھ ست بکٹس بھی لیا ہے اگر دیکھیں اس سلیچن ہے تو کہتے ہیں کہ میرٹ کے بڑڈ پر سیلیچن ہوتی ہے اگر میرٹ پر سیلیکشن ہوتی ہے تو پھر آئضم خان تظیتم کی اس شوارڈ پر ہاتے ہیں بریا اگر اپ لیکن پار پروجز پر لگتا ہے تو اپنا اور کوئی نظریعت بھی پرفرم کرتے ہیں اور اگر آپ اس باری اس بار اور اس باری اسامام اور کو بھی نکال گیا کیوں انک saben کی پرفرم کنس کھی پر فرمی ہمیں کچھ سے کتے ہیں تو پہلیں گے تو دیکھیں گے تو انگلین نے کس طرح نہیں سکے اس کے اوپر ہم نے بیٹنگ کی اور ہم نے بولنگ کی اور یہ statut ہی میلے گے لیکن جب آپ دیکھا جائے تو یہ یہ اوپر انگلین نے بولنگ کیا یہ پر انہوں نے بیٹنگ کی ایک لیکن وہ ہم سے بلکل ہی نظر ہے اگر آپ بولنگ کے اندر دیکھو۔ لیکن لوگ جب آتے ہیں تو ہم لوگ کے ہاتھ پہن پھول دیتے ہیں ہم لوگوں سے کھیلانی جاتا اس طرح نہیں کرنا جی پاکستان کو اب وہ زنی سے گئے لیکن اس سے ایک بات سابق ہے پاکستان جتنی مرضی پیٹرس کر لے لیکن جب یہ لوگ کوالٹی اپسین کے سامنے آئیں گے تو ان سے بلکل بھی نہیں کھیلا جائے گا آپ آج دیکھ لیں آپ جس نے پہلے ان کے ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کہ ان لوگوں سے جب بھی کسی کوالٹی اپسین آت کی تو ان کے اس سے ان کے ہم نہیں کھیلا جاتا ہم لوگ بارش ہو گئی انتظامیہ نے کر دیا گراؤنڈ سٹاف نے کر دیا وہ تو ہمارے لئے لئے اچھا ہو گئے اگر وہ بھی ہو تو اس کے لئے زر بھی ہمارے سامنے یہ اندر پھر ہم لوگوں نے ہی بہلی بات کر رہنا تھا کہ باکستان سے کھیلانی جاتا اچھا طریقے سے یہ بہلی بات ہے اگر آپ دیکھیں تو شہداب خان نے ایک دو دعا پر اچھے کی اس کے بعد انہوں نے چھوڑ سا رن کھا لے ایک آور کے اندر اور اگر آپ نسیم شاہ کی بازگر نسیم شاہ کہتے کہ ان کو آنا چاہیے لیکن جب وہ آئے تو جوز بٹلا نے ایک یا آور کے انہوں نے ٹونٹی فائپ لنز مار گئے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ٹویلپ سے زیادہ کی اکانومی سے رنز دی ہے تو ایزا سینئر بولر ایزا پروفیشنل آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے اور آمیر کو دیکھ لیں محمد آمیر بہت اچھے بولرہ ہے ویسٹ ان ڈیز اور آسٹریلیا نے آسٹریلیا کو ہرا دیا ویسٹ ان ڈیز نے ٹو فیفٹی سیون رنز کی ہیں اور وہ ٹی ٹونٹی کے لیگٹ کے اندر آسٹریلیا نے ٹو ٹونٹی دو رنز کی ہیں اور وہ ویسٹ ان ڈیز جید گیا ویسٹ ان ڈیز اتنا اچھا کھیل ہے ان کے پلیئرز ہیں ان کا میڈل آرڈر کافی کار سٹرونگ ہے لیکن ہمارا میڈل آرڈر چاہیے جتنی مرضی پریکٹس کر رہے لیکن ہم لوگ اس طرح کی ٹیم نہیں بن سکتے ہم لوگوں اتنے ٹائم سے آرہے ہیں اتنے ٹائم سے پاکستان ٹیم کھیلتی آرہی ہے لیکن ان کو ایسا سینئر ٹیم یہ اول چیزیں نہیں کرنی چاہیے اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آپ امان بسیم بھی نہیں آج کھیلے وہ ان کا مجھے نہیں سمجھ جائے اچھا اگر آپ نے چیز کرنا کیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی ابراہر احمد کی گاغلتی ہے ابراہر احمد تو کھلایا ہی نہیں چاہتا ابراہر احمد کو صرف ایک میچ دیا گیا اس سیریز کے انہیں دو میچ دیا گیا اور ان کے انہوں نے اس کی ریپ پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی ایک میچ کے انہوں نے سارا نہیں سکور کیا اب چیپ میں ہمیں مار رہا تھا کافی سکور تو اس کے انہوں نے انہوں نے اتنا زیادہ 31 رنز دیتا ہے لیکن پہلے میچ کے انہوں نے بہت اچھی بولنگ کی دو امپورنٹ جگٹس ہمیں لے کے دیں تو اگر دیکھیں اگر آپ شداب کو اتنا زیادہ عمل کے بلکل آؤٹ او فرم بہت زیادہ آؤٹ او فرم چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو کیوں کھلایا گیا یہ بارا میں مجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہے احمد رسیم کو نہیں کھلایا گیا لیکن ابراہر احمد کو چاند زیادہ دیں آپ پہ اب بن عصیم شاہ بھی نہیں پرفارم کر پائے اور بھی سینئرز ہیں ہم لوگ اس طرح نہیں پرفارم کر بارے اگر یہی پہلا ہمارا کانفرنس لے کہ ہم لوگ ورلڈ کپ کے نظر جائیں گے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ہم لوگ ورلڈ کپ کے سیکنڈ ڈاؤن میں بھی جا پائیں اگر اس طرح کھیل کر رہے تو محسن نکمی نے کہا جی آپ ٹیم کو تنگیت کرنا چھوڑ دا ریم کے اوپر ایک ہفتے کے چار ہفتوں کے ایجن کو چھوڑ دے میں نکل چھوڑ دے وہ جو بھی کرتے ہیں اس کے بعد بھی جو کرنا ہے لیکن دیکھیں اگر وہ غلطیاں کریں گے تو ہم لوگ آ کے بولنگ ہی نہیں کریں گے ہم لوگ رات کو اتنی دن ہی دیر تک مائچ دیکھتے رہتے ہیں صرف کس کے لئے پاکستان ٹیم کے لئے لیکن جب اینڈ کے ریزلٹ اس طرح ملتا ہے ہم لوگ بہت زیادہ ہارٹ بروکن ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اتنا اتنا ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ایزا ٹیم آپ لوگو کھیلنا پڑے گا آرہا فیلٹنگ کے دیکھ لیں آزم خان کو دیکھ لیں کس بنیاد پر ان کی سیلیکشن ہوئی ہے انہوں نے کل دو کیچس چھوڑے لیکن جب کیچس چھوڑتے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں اگر کوئی برا کھیلتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے جب آپ کے پاس اتنی اچھی اوپشن ہے رضوان کی صورت کے اندر کہ وہ وکٹ کیپنگ کرے تو آپ آزم خان کو کیوں دیتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو آزم خان کی جگہ نہیں بنتی ان کی جگہ بھی محمد حریس کی جگہ بنتی ہے اور کوئی بھی ایسی ٹیم ہوئے آپ بتا دیں کہ ان کے اندر کوئی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر کوئی ٹیاب بندہ پر فارم کرے اس کے بعد اس کو صرف چار ٹی ٹوئنٹی دیا جائے کھیلنے کے لئے اور اس کے بعد اس کو ٹیم سے نکال دیا جائے ہم لوگ ان کو ٹیم سے تو نکالتے ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ساروں کو پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں سارے قوم کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کسی ٹیم کے اندر ہوتا ہے تو اس کو کھلائے جاتا ہے جو اس کو بیک کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں کیا جاتا اس کو بیک یہاں پہ اس کو اور ٹیم سے بھائی نکال دیا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ کریٹر سائز کیا جاتا ہے کریٹر سائز کرنا بنتا ہے لیکن ان کو ہی بنتا جو اچھے پرفارمر ہیں اب سائم ویوک کو دیکھ لیا نکالا اب اس نے باے ہی بلد بہت خسان ہے اس کی طرح ہے اسی طرح ہمیں اگر 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 پر فارمنس بہتر ہو گی اگر ہم اس کی طرح نہیں کیلیں گے تو ہمارا وہی حال رہ گا جو ہمارا اس سریز کے اندر ہوا ہے آئیلینڈ سے ہم لوگ میچ آئے گئے وہ اولی نیوز لیم ویو سریز تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کو لیول کیا اور میں سمجھ نہیں آتی فسیم جونئر کے در ہے جو آپ کے بسلے والے پرفارمر ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہی نہیں اچھا طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے تو اسامہ میر اتنے اچھے پرفارمر کدھر گئے ٹیٹرن رہا کیمپی ایسل ہوا ہائیس پرکٹ ٹیکر لیکن وہ کھیلے ان کو نہیں چانس دیا کہ ان کو نکال دیکھیں گے پرفارمنس نہیں ہے تو آزم خان ہی کانسے پرفارمنس ہے انہوں نے دو ایمپورٹنٹ میکرس لی انہی کی وجہ سے ہم لوگو میکرس جیتے اگر وہ نہ ایمپیکرس لیتے تو ہم لوگو میکرس نہ جیت پاتے تو بس امید کریں گے پاکستان آگے جائے تو اچھا کھیلے ٹیٹرنڈی ورڈ کپ کے اندر لیکن ایز اٹیم اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس طرح اپ ٹو دو مار پرفارمنس نہیں دے پاری اور ان کو تھے جو پجیس کروڑ عوام کی امیدیں ان کے ساتھ جڑی گئے ان کا خیال رکھیں چلیں یہ باتیں تو ہوتی رہنگی تو اگر میکرنے بیٹھا تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو چلیں ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور کلی 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 نئی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرجیے گا ویڈیو کو لائک کرجیے گا شیئے کرجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کرجیے گا الحافظ